سسپینٹ کر دے سر نہیں چاہیے ہم لوگوں کا جواب ایک وزیرہ کے جواب دے گا اس کا جواب سن کے کیا کرنا ہے بچارے کا وہ خود مجبور ہے سر وہ مجبور ہے ان کو ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ان کو کرنی بھی نہیں ہے سر آپ نے جو بات کرنی ہو سر مجھے ایک منٹ بائیک دے دی سر میرے راکے میں گوادر میں گوادر شریف میں سر اگر پہلے کے امپورٹنس سے بات کرنی ہے تو کوشیں اور کے بات کرنے پر اگر ہمارے پاس اگر دس دن دس دن رہتے ہیں نا نگرہ حکومت کے دس دن آئیں گے سننگی صاحب یہاں پہ جواب دیں گے دس دن تک میرے لوگوں کو میں پیاسا رہنے ہوں گوادر میں آپ مجھے بتائیں ایک دن کوئی بندہ پیاسا رہ سکتا ہے وہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں آج کی ڈیٹ میں تو پھر آپ مجھے بتائیں میں لوگوں کے لیے بات نہیں کروں میں یہاں کڑاؤ کے ان کی باتیں سنتا رہوں اور لوگوں کی باتیں سنتا رہوں کہ وہ مجھے کہیں کہ یہ بھائی یہ لو یہ ایک توفی لے لو یہ لولی پاپ لے لو ایسا نہیں ہے سر ہمارے مسئلہ حال کرنے کے لیے جب سے نگرہ حکومت آئی ہے بلوچستان کی نگرہ حکومت ناکام ترین نگرہ حکومت ہے نہ الیکشن صحیح کرائے نہ مسئلہ صحیح کرائے انہوں میں بلوچستان میں لوگ رو رہے ہیں بلوچستان میں لوگوں کے مسائل ہیں اب جو جیتے ہیں بلوچستان میں الیکشن وہ بھی رو رہے ہیں جو بلوچستان میں الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں عجیب اتفاق ہے بلوچستان پہلا میں نے صوبہ دیکھا ہے جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی رو رہے ہیں جو الیکشن آ رہا ہے وہ بھی رو رہے ہیں وہاں پانی کا مسئلہ الگ ہے وہاں سیلاب سے جو لوگ روڑیں تباہیں وہ آج تک تباہیں میں تو خوش ہوتا میرے صوبے کا وزیر آزم آیا تھا آج دیر سال گزر گئے وہاں روڑے بن جانی چاہیتی میری بلوچستان میں جو مسئلے تھے ان کا حال ہونا چاہیئے تھا آج نہیں ہوا میں گلا کس سے کروں میں گلا پاکستان کے نظام سے کروں جہاں پر پاکستان میں ہمارے لوگوں کو فائنانس کے نام پر دبایا جاتے جہاں پر ہم لوگ جب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اتنا سارا پوٹنشل ہے وہاں ٹیکس وری انوارنمنٹ کریئٹ کرو گوادر میں سپیشلی تو اسے آپ سے بہت سارے مسائل اُڑ جائیں گے نہیں کیا گیا اس پہ میں مسئلے کے بات کروں یہاں میں یہ بات کروں کہ آج جیونی میں میرے علاقے میں جیونی میں اور اور مارا میں لوگ سرہ پہ اتجاز ہیں وہاں پر دو تین دو تین پائپ لائنوں کا مسئلہ ہے وہ علمی ہو سکتا میرے علاقے گوادر شہر کے اندر گٹر ربنے ہیں وہ انہی حل سکتے لیکن یہ مسئلہ کرنا کس میں تھا حل اس کا اس مسئلے کا حل کرنا تھا جی ہمارے جو ڈیڑھ سال سال ہو گیا سر آپ نے ان کو الحمدلو یہ نہیں نہیں ماشاء اللہ سر ہمیں بات کریں یہ سال سے اوپر ہو گیا سر اس حکومت کو جاتے ہوئے اس حکومت گاتے ہوئے اب اگر آٹھ دن تک آپ مجھے اور میرے لوگوں کو پیاسہ دیکھنا چاہتے ہو گوادر میں تو مجھے پیاسہ رکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی میں وہاں پر لوگوں کو پانی کا پینے کا پانی تو ملے نہ نیکل نہیں چاہیے ہمیں ہمیں پینے کا گوادر میں میں گوادر کی بات کرتا ہوں تو گوادر شہر کو نہیں بلتا سر گوادر پورا ڈسٹک ہے وہ ہمارا ڈسٹک اور مارا سے شروع ہوتا ہے جیمنی تل جاتا ہے جیمنی سے لے کے اور مارا تک پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا نگرا حکومت ناکام نگرا حکومت اس کی وجہ سے ہم لوگے اس مسئلے میں پسے میں اس کا حل میں سر کہاں سے مانگو اسیمبلی تو بلوستان کی ہے نہیں اگر میں بات کروں گا ابھی یہاں پر آپ بولو گے یہ تو صوبہی معاملہ ہے صوبہی معاملہ نگرا حکومت تل کرے گا نگرا حکومت میں کس کو بولو دونکیس آپ کو بولو وہاں کے چیف سیکٹی کو بولو کس کو بولو آپ مجھے بتائیں سر اس مسئلے کا حل مجھے آپ تجویز کریں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ مجھے ابھی تجویز کر کے بتائیں کہ میں کس کو بولو وہاں پر کیونکہ اگر میں یہاں بات کروں گا تو مجھے بولا جائے گا یہ تو صوبہی مسئلہ ہے تو صوبہی میں صوبہی میں حکومت تو ہے ہی نہیں نگرا حکومت ہے اس کو کون بولے گا وہاں تو ایم پی ہے نہیں اور دس دن تک ایم پی اگر الف نہیں اٹھاتا ایم پی نہیں ہوتا نیا وزیزہ نہیں ہوتا تو دس دن تک بوادر کے لوگ پیاسے رہے میں سر آپ سے سوال کر کے بیٹھ جاؤں گا میرا اور کوئی بات نہیں آپ سے سوال کر کے بیٹھ رہا ہوں کس کو بولنا ہے سر شکریہ سر یہ ایک میں question hour لے لوں مشتاق صاحب پلیز میں question hour لے لوں پھر public report پر میں لے لیتا ہوں جو جو میں بالکل دے دوں گا دے دوں گا میں پلیز میں نے ان کو بھی request کی اگر آپ جی سنیڈر صاحب کا مائک کو لے بزنر صاحب کا